اپر فلو ہو رہے بنجارہ ڈیم کے بیچوں بیچ ایک شہرابی یوک پہنچ گیا کافی دیر تک پانی کے تیز بہاف کے بیچ وہ کھڑا رہا اس کے بعد وہ ندی میں بھہ گیا اور خود تیر کر باہر نکل آیا یہ شیوپر کے تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں تیز بہاف کے بیچ یہ یوک نظر آیا ہے اور اس کے بعد خودی یہ تیر کر باہر بھی نکل گیا علاقی راحت کی بات رہی کہ اس کی جان بج گئی پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ شراب کے نشے میں تھا اور شراب کے نشے میں ہی یہ پانی کے بیچوں بیچ گیا تھا اور شیوپر میں جماع جم بارش کی وجہ سے ندی نالے اوفان پر ہیں بیلا بھیملت کی سڑک پر بنے دو رپٹیں ڈوب چکے ہیں گاہوے مریضوں کو لینے کے لیے ایمبلنس بھی نہیں پہنچ پائی مریضوں اور پرستاؤں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے سیہور کا ذکر کریں گے رپٹے کو پار کرتے ہوئے یووک بھے گیا رپٹے پر پانی کا تیز بھاہف تھا پولس اور ایس ڈی آر ایف رسکیو بھی چلا رہی ہے کئی گھنٹے بیٹے لیکن نہیں ملا آئے شخص موقع پر بھاری سنکھیا میں گرامیر موجود ہیں شیامپور تحصیل کے احمد پور تھانا شیطر کا یہ ماملہ ہے نرمدہ پورمبے توا ڈیم کے اب نو گیٹ کھول دیے گئے ہیں نو گیٹ سے بہت تر ہزار سات سو سہتالس کیوسک پانی ندی میں چھوڑا جا رہا ہے توا ڈیم سے پانی چھوڑے جانے پر اب نرمدہ ندی کا جلسٹر کافی زیادہ بڑھے گا پرشاسن نے نچلے علاقوں میں الڈ بھی جاری کر دیا ہے تو وہیں بھوپال میں بھد بھدہ ڈیم کی گیٹ کھول دیے گئے ہیں لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے ڈیم کا جلسٹر بڑھنے کے کارن ڈیم کی گیٹ کھولے گئے ہیں گیٹ کھولنے سے بتا دیں پہلے مہاپور مالتی رائے نے پوجہ ارچنا کی اور اس کے بعد بھد بھدہ ڈیم کی گیٹ کھولے گئے گیٹ کھولنے کے بعد لوگوں لوگ بھی وہاں پر پہنچے بھد بھدہ ڈیم کو دیکھنے کے لیے اور ایسے میں سرکشا کے لحاظ سے پونس بھی وہاں پر تحنات رکھیں گیٹ کھولے گا گیٹ کھولے گا